اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے دیکھئے آج کا جو ویڈیو ہے وہ میں صرف مزے کے لیے بنا رہا ہوں آج ہم صرف مزے کی باتیں کریں گے ایسی باتیں کریں گے جس سے میرے بھی چہرے پر اور آپ کی بھی چہرے پر مسکراہت آ جائے آپ نے میرے اکثر 99% آپ نے بہت سیریس ٹاپک پر ویڈیوز دیکھے ہیں لیکن میرا آج دل چاہا اس کی دل چاہا میرا آج کہ میں کوئی مزے کی ویڈیو بناوں وجہ اس کی یہ ہے کہ واقعی میں روزانہ کوئی دن ایسا ناغا نہیں ہے کہ کوئی بری خبر نہیں آتی ہے دنیا سے بولو اپنے ملک سے بولو اپنے علاقے سے بولو روزانہ بس ٹینشن پر ٹینشن ہی ہے اسٹریس پر اسٹریس ہی ہے یعنی مسکرانے کا وقت ہی نہیں مل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ بھئی زندگی تو ایسی ہی چلتے رہے گی بس ان لمحات میں سے ان اوقات میں سے تھوڑا سا وقت چھرا کر ہمیں مسکرانا ہی پڑے گا ہے نا تو آج میں آپ لوگوں کو یعنی اردو زبان کی چاشنی سے بھی روبرو کرواتا ہوں اور آج میں آپ کو ایک دو لطیفے اور کچھ سائن بوڑ جو دکانوں کے باہر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ پڑھ کے سناتا ہوں جو کہ اردو میں ہیں اور بڑے اچھے انداز سے وہ سائن بوڑ لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھئے انہیں آج کی ویڈیو سے آپ کو بتا چلے گا کہ بات چاہے کیسی بھی ہو اگر اس کو سلیقے سے بولا جائے اور خاص کر کے اردو جیسی پیاری زبان میں بولا جائے تو غصہ نہیں آتا اور کام بھی بن جاتا ہے اور بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے یعنی اردو کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو گالی بھی دو تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی تاریف کی جا رہی ہے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی کومیڈین نہیں ہوں کوئی کپل شرما یا عمر شریف تو نہیں ہوں میرے جو بھی لطیفے ہوتے ہیں وہ عدب کے دائرے کے اندر ہوتے ہیں تو آج بھی میں بس اسی انداز میں آپ کو کچھ بڑی مزے کی باتیں اور مزے کے سائن بورڈ آپ کو سناتا ہوں تو دیکھئے سب سے پہلا ہجام کی دکان کے باہر لکھا ہوا تھا کہ ہم دل کا بوش تو نہیں لیکن سر کا بوش ضرور ہلکہ کر سکتے ہیں لائٹ کے دکان کے باہر یہ بورڈ لگا ہوا تھا کہ آپ کی دماغ کی بطی جلے نہ جلے ہمارا بلپ ضرور جلے گا چائے والے نے اپنے کاؤنٹر پر لکھوایا تھا کہ میں بھلے ہی عام آدمی ہوں مگر میری چائے بہت سپیشل ہے ایک ریسٹورن کے باہر لکھا ہوا تھا کہ آپ اتمنان سے ہمارے ہوتل میں آ سکتے ہیں ہمارے یہاں گھر کے جیسا کھانا نہیں بنتا ایک الیکٹرونک دکان پر لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کا کوئی فین نہیں ہے تو آپ ہمارا فین لے جا سکتے ہیں گول گپے کے تھیلے پر تو یوں لکھا ہوا تھا کہ گول گپے کھانے کے لیے دل بڑا ہو یا نہ ہو مو بڑا رکھیں یعنی پورا کھولی پھل والے کے تھیلے پر تو غزب کا ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ آپ تو بس سبر کریں پھل ہم آپ کو دیں گے گھڑی کی دکان پر بھی ایک زبردست لائن لکھی ہوئی تھی کہ بھاگتے ہوئے وقت کو اپنے بس میں رکھیں چاہے دیوار پر ٹانگے یا ہاتھ پر باندھیں ایک نجومی یعنی ایک جوتیشی نے اپنے بورڈ سائن بورڈ پر کچھ یہ لکھا ہوا تھا کہ صرف سو روپے میں اپنی زندگی کے آنے والے ایک ہزار اپیسوڈ دیکھ لیجئے بالوں کی ایک کمپنی نے اپنے پروڈکٹ پر لکھا ہوا تھا کہ ہم بال بال بچاتے ہیں ایک دندان ساز یعنی ایک دینٹس کہ دوا خانے کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ تو دیکھ کر میں دم بخود ہو گیا کہ آپ کے کوئی بھی دات توڑے ہم بٹھا دیں گے چٹائی والی کے دکان کے باہر لکھا ہوا تھا کہ آپ نو سو روپے میں ہماری چٹائی خریدے اور زندگی بھر بیٹھ کر کھائیں ایک اور دکان پر یہ لکھا ہوا تھا کہ دکان کا وقت صبح نو سے چھ بجے تک ہے اور ہم اپنے آوقات میں رہتے ہیں ہے نا مزے کے سائن بورڈ چھلیے ایک لطیفہ سن لیجئے یہ لطیفہ جو اردو جانتے ہیں اردو سمجھتے ہیں ان کے لیے تو بہت مزے دار ہے ایک مدرسے کے بیت الخلا پر یعنی ایک آزے پر یہ نوٹس لگا ہوا تھا جو بالکل پیور اردو میں ہے خالص اردو میں ہے لکھا ہوا تھا کہ وہاں پر لوگ اصل میں باتروم جو ہے خراب کرتے تھے پانی نہیں ڈالتے تھے اس لیے یہ نوٹس لگانی پڑی لکھا ہوا تھا کہ گزارش ہے کہ رفع حاجت کے بعد یعنی اپنی ضرور سے فارغ ہونے کے بعد گزارش ہے کہ رفع حاجت کے بعد اپنی یادگار چھوڑ جانے سے خاندان کا نام روشن نہیں ہوتا لہٰذا جو صاحب بھی یوں اپنی خاندانی تاریخ مرتب فرما رہے ہیں ان سے معدبانہ التماس ہے کہ اپنے کیے کرائے پر پانی پھیرتے ہوئے جایا کریں اگر تعمیر و ترقی کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو بعمر مجبوری سی سی ٹی وی کیمرے نزب کر دیے جائیں گے تاکہ عوام کو اس میمار قوم کو اس کا پتا چل سکے یعنی اس میمار کا نام قوم کو پتا چل سکے اور پھر نیچے ایک شیر بھی لکھا ہوا تھا کہ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اس انجمن میں آپ کو آنا ہے بار بار اور اپنے کیے پر پانی بہانا ہے بار بار ہے نا مزیدار لیکن اردو جاننے والے ہی اس کا لطف لے سکتے ہیں ایک بہت پرانا افغانستان کا ایک مزاہیہ ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں اس کو ایک لطفہ بھی کہہ لیجئے لیکن حقیقت ہے کہتے ہیں کہ افغانستان کا اُس زمانے میں ایک سردار ہوا کرتا تھا جس کا نام دعوت خان تھا اس کو ایک دن اطلاع ملی خبر ملی کہ کابل میں تانگے والے لوگوں سے بہت زیادہ کرایا لے رہے ہیں یعنی مناسب کرایا سے زیادہ لے رہے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں تو اس وقت کے سردار اتنے بے حص نہیں ہوا کرتے تھے یعنی اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ بے حص نہیں ہوا کرتے تھے ان کو عوام کی فکر ہوتی تھی تو سردار دعوت خان نے فوراں عام لوگوں کا لباس پہنا اور بھیز بدل کر ایک تانگا چلانے والے کوچوان کے پاس پہنچے اور جا کر اس سے کہا کہ محترم پل چرخی یعنی افغانستان کا ایک مشہور علاقے کا نام ہے وہاں تک جانے کا کتنا کرایا لوگ ہیں تو اس کوچوان نے انہی تانگا چلانے والے نے سردار کو پہچانا نہیں کیونکہ اس نے بھیز بدلہ ہوا تھا تو سردار دعوت خان کو پہچانے بغیر جواب دیا کہ میں سرکاری جو کرایا تیہ ہیں اس کے حساب سے نہیں لیتا تو دعوت خان نے کہا کتنے پھر بیس روپے لوں گے تو کوچوان نے کہا کہ تھوڑا اوپر جاؤ دعوت خان نے کہا پچیس روپے لوں گے تو کوچوان نے کہا کہ تھوڑا اور اوپر جاؤ دعوت خان نے پوچھا تیس روپے لوں گے کوچوان نے کہا کہ تھوڑا اور اوپر جاؤ دعوت خان نے کہا کہ پچاس روپے لوں گے تو کوچوان کہنے لگا ہاں دو تعلیم اب جاؤں گا پچاس روپے لیں دعوت خان تانگے پہ سوار ہو گیا کیونکہ اسے تو امتحان لینا تھا تو تانگے والے نے دعوت خان کو نہ پہچان کر اس سے ایسی مسافر کی طرح جنرلی راستہ کاٹنے کے لیے باتچیز شروع کی پوچھا کہ صاحب کیا فوجی ہو تم تو دعوت خان نے کہا کہ نہیں تھوڑا اوپر جاؤ تو کوچوان نے پوچھا پھر کیا اشتہاری ہو دعوت خان نے کہا کہ تھوڑا اوپر جاؤ کوچوان نے پوچھا کیا پھر جنرل ہو دعوت خان نے کہا نہیں تھوڑا اوپر جاؤ کوچوان نے پوچھا کیا پھر مارشل ہو تو دعوت خان نے کہا نہیں تھوڑا اوپر جاؤ اب وہ کوچوان تھوڑا بھننا گیا اور کہنے لگا پھر کیا تم دعوت خان ہو تو دعوت خان نے کہا ہاں مارو تعلیم ایسے جب سننا تھا تو اس کے تو ہوش فاختہ ہو گئے وہ تو بلکل کاٹو تو خون نہیں پیرو تلے زمین کھسک گئی کیونکہ کوشوان کی تو چوری پکڑی گئی اس کا لوٹ مار دعوت خان سب جانتے تھے کہ بڑا سخت ہے جو گنے گاروں کے خلاف اور لوگوں کو لوٹنے والوں کے خلاف بہت سخت کاروائی کرتا تھا تو اس کا تو رنگ اڑ گیا تو آپ درتے درتے کوشوان نے دعوت خان سے پوچھا کہ سردار مجھے جل بھیجوں گے دعوت خان نے کہا نہیں تھوڑا اوپر جاؤ کیا مجھے جلہ وطن کروں گے دعوت خان نے کہا نہیں تھوڑا اوپر جاؤ تو کوشوان پوچھنے لگا درتے درتے سردار کیا مجھے فاسی دوں گے دعوت خان نے کہا ہاں مارو تعلیم پھر اس کو بڑی سخت سزا دی گئی کیونکہ وہ لوگوں کو لوٹتا تھا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر دو چار تالیہ ہمارے ملک میں بھی بچ جائے تو نظام میں بہتری آ سکتی ہے بہرحال اس زمانے کے جو حاکم تھے اس زمانے کے جو خلیفہ ہوا کرتے تھے بادشاہ ہوا کرتے تھے تو وہ عوام کا بہت خیال دکھتے تھے کیونکہ ایمانداری تھی خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف تھا دنیا کی لالش نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو آتا ہے فرماتے تھے کہ مشرق میں اگر کوئی بھوکا مر رہا ہے تو اس کی پوچھ قیامت کے دن عمر سے ہوگی کیونکہ وہ خلیفہ ہے تو ایسا تھا بہرحال یہ جو آج میں نے جتنی بھی باتیں کہیں ایسا نہیں کہ آپ کو بہت ہسی آئی ہوگی یا میرا انداز بہت زبردست ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہلکی سی مسکرہات ضرور آپ کے چہرے پر آئی ہوگی وہی میرے لئے کافی ہے میں نے پہلی کہا تھا کہ یہ ویڈیو ایسے ہی مزے کے لئے بنا رہا ہوں تاکہ اتنے یعنی تناؤں بھرے معاول کے اندر تھوڑے چہرے پر مسکرہات آ جائے اور میں بھی ذرا کوشش کروں کہ میں ہسا سکتا ہوں کہ نہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو سے مزا آیا کہ نہیں آیا ٹھیک ہے تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لئے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لئے یہاں کی امن و شانتی کے لئے ترقی انتی کے لئے اور اللہ تعالی ہمارے پیارے ملک کو فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے اس ملک کی حفاظت فرمائیں یہ بھی دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ